السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم مدینہ شریف میں ایک زبردستی ایگزیبیشن میں مجود ہے اس ٹیم ہم قسوة القابعہ کے ایریا میں مجود ہے یہاں پہ دیکھیں قابعہ شریف کے غلاف پہ کام ہو رہا ہے جس کو قسوة القابعہ کہا جاتا ہے سونے کے دھاگے کے ساتھ خوبصورت سا اور ڈیلیکیٹ سا کام ہو رہا ہے اتنی نذاکت کے ساتھ باریک سا کام ہے جو کہ ڈیفرنٹ ٹکڑوں پہ یہ کرتے ہیں اور ان کو پھر کمبائن کر کے ایک بڑا سا غلاف قابعہ تیار ہوتا ہے اس لئے قابعہ کے بارے میں جو بھی ساری انفومیشن ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو کہ آپ کو علی بتائیں گے کیونکہ مجھے ابھی عربی پڑھنی نہیں آتی یہ سارا ریبک میں لکھا ہوا ہے اس لئے ابھی علی آپ کو پڑھ کے عربی میں سنائیں گے کہ یہ سارا کیا لکھا ہوا ہے اس کے غلاف قابعہ کے بارے میں سب جو معلومات ہیں وہ لکھی ہوئی ہے عربی زبان کے اندر یہ دس پروسس میں سے گزرتا ہے اس کے بعد اس کے باون جو ہے وہ پیس ہوتے ہیں بارہوں پر پیس یہ الگ لگتے ہیں اور چار الگ لگتے ہیں چھ سو ستر کلو گرام اس میں جو ہے ویٹ ہے اس کا ایک سو بیس کلو سونا ہوتا ہے اور سو کلو چاندی ہوتی ہے اور اس کو دس مہینے لگتے ہیں بنانے میں اس پر آیتیں قرآن لکھی جاتی ہیں اسلامی کیلی گرافیٹ ہوتی ہے سب وہ ہوتی ہے ست سلس ہے جو استعمال کیا جاتے ہیں اور یہ جو محرم اس کو چینج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر جو ٹوٹل اماؤنٹ آتی ہے وہ تقریباً خرچہ جو ہے بیس سے پچیس ملین ریال کا آتے ہیں اور اس طرح سے یہ پھر نیا جو ہے کعبے کے اوپر آتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی انفرمیٹیو ہے جو کہ کسوائے کعبہ کے بارے میں جس میں آپ کو کسوائے کعبہ کے بارے میں پوری انفرمیشن دی گئی ہے کہ کسوائے کعبہ کو کیسے بنایا جاتا ہے اس پہ کیا کیا کام ہوتا ہے اور کتنے ٹائم میں یہ مکمل ہوتا ہے اور اس کو کب تبدیل کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے آپ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ